تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان بچوں کو بہت ششک طریقے سے نہ بتایا جائے تھوڑا روچک طریقے سے بات کی جائے روچک طریقے سے بات کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انہوں کہانیوں کے مادیم سے بتائیں ایکزامپلز کے مادیم سے بتائیں اینکڈوٹس انکوں کہتے ہیں گھٹناوں کے مادیم سے بتائیں اور جیسے ہی ہم گھٹنائیں سنتے ہیں کہانیاں سنتے ہیں اپنے آس پاس کی تو ہمیں کسی چیز کا مہتو اور کانسپٹ دونوں سمجھ میں آتے ہیں میں جہاں سے یہ بات کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ کے نظریے سے ہمارا سمیں دنیا کی اتحاد سے سب سے مشکل سمیں ہیں پیرنٹنگ ہمیشہ مشکل رہی ہے میری جائے میں اس دنیا کا سب سے مشکل کام ماں ہونا ہے باکہ سارے کام آسان ہیں ماں بن کے اپنے بچے کو پالنا اتنا مشکل کام ہے باپ لوگ جاتے ہیں بزنس کرتے ہیں پیسہ کام آتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بڑی بات ہے وہ بھی چھوٹی بات تو نہیں ہے اس سے زیادہ مشکل ہے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ 24 ہنٹے گزارنا بینا کروڑیت ہوئے گزارنا اس کی ہر طرح ہے کہ جد ہر طرح کی چھٹ پٹا ہٹ بیچانی کو جھیلتے ہوئے گزارنا اپنے جو کریئر ہو سکتا تھا اس کو دعاو پر لگا کے اس کی زندگی کو سمارنا ایک چھوٹا بچہ ایک سٹارٹ اپ جیسا ہوتا ہے کیونکہ جن سمدھائی ہے اس لیے میں ایسی بھاشے زیادہ بول رہا ہوں ایک سٹارٹ اپ جیسا ہے آپ اسے پندھرہ سترہ آٹھارہ سال انویسٹ کریں گے بہت ساری پونجی خرچ کریں گے سامنے خرچ کریں گے تو جا کے اس کے ویلیویشن بنتی ہے اور نہیں تو جیسے سٹارٹ اپ فیل ہوتے ہیں ہزار میں سے ایک آج ہی پاس ہوتا ہے بہت سارے سٹارٹ اپ فیل ہوتے ہیں تو یہ پرورش کے دوریاں میں بھی ہوتا ہی ہے جب میں نے کچھ گھٹناوں کے خوش کی کہ آج کل کے چیلنجز کیا ہیں تو میں گھٹنائیں پڑھ کے بہت گھبرا سا گیا پھر میں نے کارنوں کے خوش کی میں نے دیکھا کہ پچھلے کیول چھ مہینے کے اگر میں بات کروں یا دو تین سال کے بات کروں تو یہ گھٹنا کہ کسی پیرنٹ نے اپنے بچے کو مار ہی دیا کسی بھی دور کی طولنا میں زیادہ ہو رہی ہیں فیلی سائیڈ ایک شب دھوتا ہے سائکولوجی میں فیلی سائیڈ کا مطلب ہے اپنے بچے کو مار دینا فیلی سائیڈ جس گتی سے ہمارے سماج میں اس سمجھ ہے اتنا کسی دور میں نہیں تھا آج کی ایک خوار میں ایک خبر میں نے پڑھی پرسوں کی خبر ہے کرناٹک کا ایک زیلہ ہے اتھر ہی کنڑ بولتے ہیں اس کو ایک ماں اپنے بچے ستنی پریشان ہو گئی چھے سال کا بچہ تھا ٹھیک سے سن نہیں سکتا تھا ٹھیک سے بول نہیں سکتا تھا کیاں تمہیں اس نے کیا کہ پرسوں ایک ندی میں جہاں بہت سارے مذرمچ تھے اپنے بچے کو فیک دیا اور جب خبر ملی پرشاسن کو پرشاسن گئے تب تک بچے کا جو ڈر تھا وہ ہو چکا تھا اس کی موت ہو گئی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنی کیا بیچانی ہو گئی ہوگی ایسا کیا ہو گیا ہوگا پھر مجھے دھیان ہے کہ آج سے قریب چار مہینے پہلے گوہ اور بینگلور کے بیچ کا ایک کیس بڑا پسید ہوا تھا ایک مہیلہ جو ایک اے آئی سٹارٹ اپ کی فاؤنڈر تھی سی ای او تھی اس نے اپنے چار سال کے بچے کو مار دیا ایس آر اوپ ہے اور وہ بھی جیل میں ہے ہم سوچنے کہ ہمارے دیش میں ہی ہو رہا ہے نہیں یہ دنیا پر میں ہو رہا ہے نیو جرسی کا ایک کیس پچھلے بیس دن سے کافی پاپلر ہو گیا ہے تین سال پہلے ایک فادر نیو جرسی امریکہ میں تھا چھ سال کا بیٹا ہے تھوڑا موٹا ہے پیرنٹ تھوڑا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ آپ بچ بن میں خود پتیس پرداؤں میں لگے رہتے ہیں اور پیرنٹ بن کے ایک نئے قسم کے کمپیٹیشن ہو جاتا ہے اس کا بچہ پڑھنے میں میرے بچے سے زیادہ اچھا کیسے ہو گیا اس کا بچہ دکھنے میں مجھ سے میرے بچے سے اچھا کیسے ہو گیا ایک عجیب سی پتیس پرداؤں زندگی بھر چلتے رہتی ہے اس لئے پیرنٹ ہونے میں بہت پیشنس رہی ہیں کیونکہ آپ کا بچہ ویسا ہوگا نہیں جیسا آپ چاہتے ہیں ہم سب ڈیزائنر میں بھی چاہتے ہیں ایسا بچہ لمبا اتنا ہو سمدر اتنا ہو اتنا سمارٹ ہو پڑھنے میں تو ایسا ہو کہ سب کو پیشے کر دے سمجھداری میں تو الگی لیول کا ہو اس کے بعد بھی آگیا کاری اتنا ہو کہ ہمیں شکر پیریش ہوتا رہے ایسا کومبو ہے نہیں دنیا میں کہیں بھی اور ایسے کومبو آپ بھی نہیں تھے اپنے پیرنٹ سے سامنے جب آپ نہیں تھے اپنے پیرنٹ سے سامنے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے ویسے کومبو بنیں گے نہیں بن سکتے تو آپ کا بچہ جو شید پڑھنے میں اچھا ہوگا لیکن دھوڑا موٹا ہوگا پڑھنے میں خراب ہے لیکن دیکھنے میں سندر ہے دیکھنے میں سندر ہو گیا پڑھنے میں بھی اچھا ہو گیا پر بتمیز ہے کہیں نہ کہیں تو معاملہ خص ہے کہیں اور جب تک معاملہ گھر کے اندر ہے میریز ہو جاتے ہیں جب باہر جانے لگتا ہے تو بڑا پیشنس ہے یہ لوگ مزاک بنائیں گے آپ کے بچے کا دس لوگ آپ کے سامنے چڑھا کے بولیں گے تمہارا بچہ جو ہے نا دیکھنے میں بھدہ لگتا ہے آپ کے خون جل جاتا ہے اس سمیں اہنسہ کا ویچار ہٹ جاتا ہے اس سمیں ہم من کرتا کہ ابھی تو ہنسہ ہوئی جائے بعد میں اہنسہ دیکھ لیں گے ایسا من میں آتا ہے سوا ایک سی بات ہے سب کے من میں آتا ہے تو اس آدمی کے ساتھ جو ہوا نیو جرسی میں اس کا بچہ تھوڑا سا موٹا تھا بہت لوگ کے بچے موٹے ہوتے ہیں امیر سماجوں میں زیادہ ہے امریکہ میں اوبیسل کی زیادہ ہے یورپ میں زیادہ ہے میرا خیال ہے کہ بھارتیہ سماج میں جین پریواروں میں دیکھتا تھوڑی زیادہ ہوگی کیونکہ جین سماج بھارت کا سب سے امیر سماج ہے تو یہ خطرہ زیادہ ہے سری سی بات ہے یہ خطرہ زیادہ ہے کیونکہ جہاں ایفلونس زیادہ ہے پیسہ زیادہ ہے تو وہ پیرنٹ ایسا تھا باپ ایک جن اس کو شہدکس نے کہہ دیا ہوگا تو مارا بیٹا بہت موٹا ہے اس سے گستہ آگیا 6 سال کا بیٹا اس نے بیٹا کو پکڑا گیا چلو جم چلو میرے ساتھ بیٹا نے کہا پاپا کیوں لے جا رہے ہو لیکن اس سمیں اس کو بچانے والی ماں گھر میں نہیں تھی تو باپ گھسیرتا ہو لے گا جم اس کو اور ٹریڈبل چلایا کہ چلو دوڑو اس پہ ٹریڈبل تیز کر دیا بچہ پوری طاقت سے دوڑ رہا ہے لیکن نہیں دوڑ پا رہا دھم سے گرہ نیچے باپ نے دو جھاپڑ مارے پھر چلو ہے ٹریڈبل کے اوپر پانچ چھے بار وہ گرہ اور ایسا گرہ کہ اس کی موت ہو گئی اور اب تین سال بعد اس گھٹنا گئے لبہ تین سال ہو گئے اس بات کو اب کیس شروع ہوئے اس کے فادر جیل میں ہیں تیس سال کے سزا کہ پرستاو دیا گیا سرکار کی اورچے کیونکہ وہاں پلی برگنگ ہوتی ہے کیونکہ سزا گئے لوگ تو کیس نہیں چلائیں گے نہیں تو کیس چلائیں گے تو اس نے کہا کہ میں سزا نہیں مانوں گا تو کیس چل رہا ہے باپ جیل میں یہ گھٹنایں اتنی ماترہ میں پہلے نہیں سنی جاتی تھی پہلے کسی ماں کا اپنے بچے کو مارنا کیول ایک سیتی میں ہوتا تھا کہ ماں اوی واحد ہے وہ ایسی سیتی میں فنس گئی ہے کہ کچھ کرنی سکتی ہے اس کے لئے زندہ رہنا مشکل ہے تب بھی وہ مارتی نہیں تھی کہیں چھوڑ دیتی تھی بھاگ جاتی تھی ایسی یہ گھٹنا میں کبیرداز کا اتحاسم بڑھتے ہیں یہودیوں کے جو پرورت تک ہیں حضرت موسیٰ ان کا اتحاس بھی ایسا ہے ان کی معنی بھی ان کو اس طرح سے ایک ندی کے پاس چھوڑا تھا اور پھر وہاں سے جو راج پریوارت تھا اس نے اس کا اپنالیت ہے یہ گھٹنایں بڑھ رہی ہیں اس کا مطلب پیرنٹس کا جو پیشنس کا لیول ہے وہ دنیا کے اتحاس کا ابھی دو تین مہینے پہلے بینگلور میں گھٹنا گھٹی ہے چودہ سال کا ایک بچہ پندرہ سال کا اس کا بھائی دو بھائی ہیں چودہ سال کے بچے نے اپنے ماں باپ دونوں کی ہتھیا کر دی ایک بہت بڑا بولڈر ان کے اوپر فیہکا باپ کے اوپر پیتہ کو مارنا چاہتا ماں دربھاگیا سے کیونکہ ساتھ میں تھی اس کی موت ہو گئی اور پھر پوچھا گیا کیونکہ بھائی تم نے اس نے جو کہا وہ ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اس نے کہا پچھلے کچھ سمیے سے مجھے اور میرے بھائی کو ایلرڈی ہوئی اس ایلرڈی کے ویسے ہمارے توجہ کہیں کہیں جل گئی کالی ہو گئی اور روز ہمارے پاپا بولتے تھے مجھے لگ گالیاں دیتے تھے کہ تم کتے بھدے دیکھتے ہو بچورت دیکھتے ہو کیا کرتے ہو باتمیزی کرتے ہو کچھ غلط کام کرتے ہو اس لیے ایسا ہو گیا ہے اور اس نے پولس کو بتایا کہ ایک تو میں خود پریشان کہ میں ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور جب میں گھر آتا تھا اس امید میں کہ کم سے کم کم سے کم گھر پہ تو لوگ مجھے سمجھیں گے وہاں تو پریم ملے گا وہاں تو انکنڈیشنل طریقے سے مجھ سے بات ہوگی وہاں بھی گالیاں پڑتی تھیں روز گالیاں سنتا تھا اور ایک دن جب گالیاں بہت زیادہ ہو گئیں نہیں جھیل پایا تو میں نے ایک ادھم اٹھایا اور مجھے اس وقت کا کوئی افسوس نہیں ایسی گھٹ میں چودہ سال کا بچہ ہے صرف آپ انٹرنیٹ پر کیونکس سرچ کر کے دیکھئے کہ ایسی ماتائیں یا پتہ بوڑھے جن کو بچوں نے گھر سے باہر نکال دیا ہو میں نے یوں ہی پرسون نیٹ پر سرچ کیا old age parents who have been thrown out by their children from the home مجھے رہا یہ گھٹنا سامنے آئے گی ایک کچھ پتہ پڑھوں گا اس کے بارے میں انٹرنیٹ کے کئی پیجز بھر گئے گھٹنایں کھٹنی ہو رہی تھی اور جو most recent گھٹنایں تھی ان میں سے ایک تھی بنگال کی ایک ایسی عورت جس کا پتی مر گیا نبی سال کی ہے سات بچے ہیں ساتوں بچے ان گھروں میں رہتے ہیں جو اس مہیلہ کے پتی نے اور اس نے مل کے بنائے تھے اور ساتوں بچوں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دی جگہ میں رہتی تھی بارہ سات کی گھٹنا ہے بارہ سات ایک جگہ ہے بنگال میں ماں کی گھٹنا ہے اب ماں گھر میں ہے کیسے نکالے کرائے پر ایک ٹیم کو ہائر کیا بدماشوں کے ٹیم کو وہ آئی ماں کو اٹھایا رات کو لے کے گئی اور کہیں فینک کیا جائے صرف اس لیے کس بڑھیا کے جنجر کون اٹھائے جب ایسی گھٹنا ہے آپ بھی پڑھتا ہوں گے ایک خبروں میں میں بھی پڑھتا ہوں اور جب جب ایسی گھٹنا ہے ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں بہت کیرفل ہو جانا چاہیے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے اور یہ معاملہ یہ کہہ کے ٹال دینا کہ بچے آسکر ٹھیک نہیں ہیں یہ پیرنٹس کا سب سے آسان سیف پیسج ہے کہ آسکر کے بچے ٹھیک نہیں ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ بچوں سے زیادہ پیرنٹس کے لیے مہتپون ہے کہ ان سے کہیں کوئی ایسی گلتی تو نہیں ہو رہی کہ ایسی گھٹنا ہے ہمارے سماج میں زیادہ ہو رہی ہیں تو میں بھی ایک پیرنٹ ہوں پیرنٹنگ پر بولنے کا بہت حق مجھے نہیں ہے کیونکہ میں ایسا کوئی تیس مارکھا پیرنٹ نہیں ہوں میرا بچہ بڑا سادھارن سا ہے سامانیہ سا بچہ ہے پر مجھے ایک بات کا سکون ہے کہ میں اس کی سادھارنتا کو بہت انجوئے کرتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور جو سب سے اچھا باپ مجھے لگا پچھلے دس بیس سال میں اس سماج میں سب سے اچھا باپ وہ مدھے پدیش کے ساغر میں رہتا ہے ایک کونٹیکٹر ہے دوزار اٹھارہ میں ایک خبر پڑی میں پڑھا کے دن بر خوش رہا اس خبر کو پڑھنے کے بعد اس کا بچہ دسوی کلاس میں فیل ہو گیا اب ہم سب کے بچے فیل ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہاں پوری کلاس میں فیل نہیں ہوتا ہے ایک اچھا بجکٹ میں فیل ہوا ہے کہیں نمبر کام آگے یہ سب ہوتا ہے ہمارا سب کون سی خاص پر پر ہم سب شیپانے میں لگ جاتے ہیں ہم سب بچوں پر دباؤ بنا بنا کیونکہ کوٹا بھیجتے ہیں اور پھر ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ ایک سال میں پچھے تیس بچوں نے سوسائیڈ کر لیا کہ وہ دباؤ جھیل نہیں پائے سفلتا کا اس باپ کو بڑی چنتہ ہو گئی کہ میرا بچہ فیل ہوا ہے اس کے آس پاس کے بچے چڑھائیں گے ان بچوں کے پیرنٹ چڑھائیں گے بولینگ ہوگی اس بچے پر دباؤ نہ ہو جائے اس نے کیا کیا اسی دن شام کے سمیق بہت بڑی پارٹی دی سب کو بلایا ایک پارٹی ہے بتائیں کیوں بلایا بچے کو اس نے بلایا اور سب کے سامنے بولا یہ پارٹی اس لیے ہے کہ میرے بچے نے محنت کی تھی فیل ہو گیا کوئی بات نہیں میں ایک دم اس کے ساتھ ہوں اور یہ بچہ موٹیویشن کے ساتھ اگلے سال آپ کو پاس ہوگے دکھا دے گا درنے کی بات نہیں اور میں دنگ رہے گئے کہ کوئی بات اتنا سندھر کیسے ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت بات کہ میرا بچہ فیل ہو گیا میں تو اس کو بھی سیلویٹ کروں گا بھے میرا بچے نے محنت کی تھی نئی ریزولٹ ہے تو کیا ہو گیا میں کیوں ایکسٹر وجہ بنوں کیوں کی اس بچے کے ڈپریشن میں جانے کی انگزائیٹی میں جانے کی اور وہ خبر پڑھ کے مجھے لگا کہ یہ تو ایک فلم رانے لئے خبر ہے آج کل میں خبریں پڑھتا ہوں تو مجھے وہ بھی دماغ میں انہا لگ گیا کہ فلم کس میں کیونکہ پچھلے کچھ سال میرا ویسا ایکسپیرینس بھی رہا اس فلم کے سکرپ لکھنے کے دوران ٹریننگ ایسی ہوئی کہ ہم خبر پڑھتے سوچیں کہ فلم میں کیسے سیٹ ہو رہا کیسے فلم ملا سکتے اس بات کو